ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک فرمائی چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرینہ کپور اور سیف علی خان دوسرے بچے کے پیرنٹس بنے جا رہے ہیں اور ان کے بچے کو لے کا بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں حالانکہ کرینہ اور سیف علی خان اپنے بچے کے حوالے سے چپ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اپنے بچے کے بارے میں کوئی بھی بات کریں لازم شائم انہوں نے تیمور علی خان کی دفعہ پرائیویسی نہیں رکھی تھی اور اب وہ سب کچھ پرائیویسی میں رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ انوشکہ شرمہ کو کوئی کر رہی ہیں لیکن اب ان کے بچے کے حوالے سے ایک گروہ جی نے پرڈکشن کی ہے کہ ان کے ہاں کون سے چینڈر آئے گا یعنی کہ ان کی بیٹی پیدا ہوگی یا پھر بیٹا اور وہ کس قسم کا ہوگا وہ کیا کرے گا اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی زبردست پرڈکشنز کی ہیں جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چکے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکاب لازمی کریں تاکہ آپ کو بولیوڈ سے ریلیٹیڈ لیٹیسٹ اینٹرسٹنگ نیوز ملتی رہیں انڈیا کے بہت زبردست جمنات گروہ جی نے پرڈکشنز کی ہیں جو کہ فیشل ایکسپریشنز کو پڑھنے میں ایکسپرٹ ہیں انہوں نے سیفل خان اور کرینا کپور کا فیش ریڈ کر کے بتایا ہے کہ ان کے ہاں بیٹی کی آمد آمد ہے وہ ایک بیٹی کے پیرنٹس بنیں گے تیمور خان کے بعد اور ان کی بیٹی آنے والے دنوں کی بہترین سٹار ہوگی وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے گی تو اس میں بہت بڑا نام پیدا کرے گی کیونکہ وہ کافی ذہین ہوگی نہ صرف ذہین بلکہ بہت ہی خوبصورت ہوگی یہ سننے کے بعد سیفل خان اور کرینا کپور کے فینس بہت چیدہ خوش ہیں کیونکہ وہ تیمور خان کی چھوٹی بہن کو دیکھنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ پرڈکشن صحیح تھی یا کہ نہیں جب کرینا کے ہاں بیبی ڈیلیور ہوگا سیفل خان نے بیبی کے ڈیلیور ہونے کے بارے میں بتایا ہے کہ فیبریڈی میں کرینا بچے کو ڈیلیور کرے گی اور یہ لاسولے ویک میں ہوگا اور فینس شدت سے انتظار کر رہے ہیں آپ اس ساری سوشوشن اور اس پرڈکشن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ فور واتن اللہ حافظ